بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارج کیا ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم نہ دولت ہو اور نہ ہی ساز و سمان تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا اصلی مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکاة لے کر آئے گا مگر اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوں گی کسی پر بختان لگایا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا ہون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا چنانچہ اس کی نیکی ہیں ان مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی مگر مکمل ادائیگی سے پہلے ہی اس کی ساریاں نیکی ہیں ختم ہو جائیں گی چنانچہ ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا